ہلکے ہاتھ ساتھ پانے پانے مکس۔ ہ ہم نے بہت زیادہ گھاشood میں ہم نے کھوٹیں کرو ہے چولے پر میں گھیجوں سے گرم ہونے کی رکھ دیا ہے تو چلتے ہیں چولے کے اس کو فرائے کرتے ہیں اس طرح پر آپ کی کبھیلوں سے پیس ہیں اور سب کو میں فرائے کر لیتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو مزیدار سی جونسی فش کی ریسپی ہے وہ دیکھاں لیتیو ویورز آج ہم آپ لوگوں کے لیے بہت مزیدار فرائے فش کی ریسپی لے کر آئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے کہ فش کو میں نے جونسی اچھے سے واش کر لی ہے تھیک ہے اور کتنی صاف ستری سی میں نے کر لی اس کے اندر میں نے لسن اتر کا پیس جونسا ایک چمس شامل کر دیا ہے تو فرائے فش کی ریسپی ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کے اندر جونسا ہے وہ سب سے بہرے دار ہے نمک نمک آپ لوگوں نے حساب سے ڈال لیا ہے کہ جب ہم لوگ نے یہ مچھلی بائی کی تھی نا تو اس کو ہم نے نمک لگوا لیا تھا تو نمک اس کو الڑی لگا ہوا ہے اس لئے ہم نے بہت زیادہ نمک جونسہ ہے وہ اس کو نہیں لگانا کیونکہ اب یہ اگر نمک زیادہ لگایا تو یہ نمک زیادہ ہو جائے گا اور پھر وہ اور یہ تھوڑی سی جونسی ہے اجوائن half table spoon zira اور ایک جونسہ ہے چمچ دادری میرچ کا اور ایک ہی چمچ ہم لوگوں نے جونسہ ہے وہ سرخ میٹ پاونڈر کا شامل کرنے تاکہ اس کا جونسہ سپائسی سا ٹیسٹ آجائے اور half table spoon ہم لوگوں نے حلدی شامل کرنی ہے لیمن جونسہ ہے میں نے سکویز کر کے اورڑی اس کے اندر ڈال دی ہے دو لیمن میں نے یوز کیے ہیں اور اچھے چاپ اس کی ہم نے ساپ پیسیز جونسے ہے ان کو میگینٹ کر لینا ہے اور جتنا اگر اوبر نائٹ کر سکتے دو لنائٹ کر لیں جتنا آپ کو اویلیبیلٹی ہو فیسلیٹی ملے جائے آپ کو ٹائم کی تو آپ اس حساب سے کر لیں تو پھر اب اس کو میگینٹ کر کے روم پر چھوڑے ہیں تو پھر میں بعد میں اس کے پر کوٹنگ ہم لوگوں نے کیا کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی تو بیورز آپ دے سکتے کہ جونسے میگینٹ کی فیش ہم لوگوں نے رکھی تھی یہاں پر میں نے اس کو نکال لیا ہے پلیٹ میں اور یہاں پر میں سے کوٹنگ کر رہی ہوں بیسلن کی بیسلن کے اندر جونسے میں نے نمک میرچ اور زیرہ شامل کیا ہے اب اس کو ہم لوگوں نے جونسے ہلکا ہلکے ہاتھ پانی ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لینا بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس کو پتلا بھی نہیں کرنا بہت زیادہ گھڑا بھی نہیں کرنا بس اس طرح آپ نے ہلکے ہاتھوں سے ڈال کے کیونکہ ہاتھ کی مدد سے جونسے ہی اچھی طرح سے مکس ہو جاتے اس لئے میں ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو مکس کر رہی ہوں اگر چاہیں تو آپ لوگ چمل سے بھی کر سکتے ہیں ہمیں اس کا ایک پیسٹ بنا لیتی ہوں اور پھر اس کو ہم لوگ دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے ہم لوگوں نے جونسے کوٹنگ کرنی بہت زیادہ اور بہت زیادہ کم بھی نہیں کرنی بس ایسے لگا کے جو ایکسٹر ہوگا اس کو ہم لوگوں نے ایسے جھاڑ لینا ہے اور چولے پہ میں نے گھیجوں سے گرب ہونے کے رکھ دیا ہے تو چلتے ہیں چولے کے اس کو فرائی کرتے ہیں اس پر باکی کیونکہ پیس ہے سب کو میں فرائی کر لیتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو مزیدار جونسے فش کی ریسپی ہے وہ دکھاتے ہیں تو جب آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اسے موسی کو فولو کریں گے تو انشانلہ بہت ہی مزیدار آپ کی یہ جونسی ہے فشو فرائی کرتے ہیں اس کو فرائی کرتے ہیں چینج نہیں کرنا سائیڈ بہنے اس کی کوٹنگ ہوتا جائے گی پھر میں آپ کو دکھا کروں تو تو ویورز آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں کہ میں جونسے فش کی سائیڈ کو چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں کوٹنگ موسیقی تو ہم اس کو ذہا سا اور پکا لیتے ہیں اور پھر اس کو بیش وڑکو کیا کو دکھاتے ہیں یہ تو دیکھیں ماشاء اللہ بلکل ہو گئی ہے اپنی گولڈن کلنر فرائی کی چیو ہوتی بیری مریجونسی فشو فرائی ہو گئی ہے تو ہم اس کو میں گرمہ گرف جونسے فش ہو گئی ہے تیار اور کتنی کرسپی کرسپی سی یہ ہے ماشاء اللہ دھومہ دار تو بیورز آہی آپ کو جونسی آس کی میں ریسپی پسند آگے پسند تو ہم نے فیڈبیک ضرور دیں اس فش کی ریسپی کو بنائیں اور ٹرائے کریں اور ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاجم تب تک کے لئے اللہ حافظ